دعوت دے رہا ہوں محترمہ بانو خدسیہ صاحبہ مجھے سمجھ نہیں اس وقت آرہی کہ میں ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر اور قلبی طور پر یہاں موجود نہیں ہوں میں ان تمام ناظرین کا ان تمام ملنے والوں کا ان تمام مہربانوں کا آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے نازک نازک احساسات میرے مجھ تک خوبصورت پھولوں کی شکل میں پہنچائے ان سب کا شکریہ جو میرے غم میں شریک ہوئے اور آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو اپنی مصروف یاد چھوڑ کر اتنی مصروف زندگی جو آج کی ہو گئی ہے اسے چھوڑ کر یہاں آئے اور شفاق احمد کو نظرانہ پیش کیا اپنی عقیدت کا اور میری دل جوئی کی بہت بہت شکریہ میرے پاس آپ لوگوں سے بہتر کہنے کو کچھ نہیں ہے میں فقط ایک دو اطرافات کروں گی میں آپ سب کے سامنے یہ اطراف کرنا چاہتی ہوں کہ شفاق احمد میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی شفاق احمد نے مجھے لوگوں کے ماں بین ہمیشہ اس طرح رکھا جیسے وہ ہجاب ہوں انہوں نے میرے رشتہ داروں کے ساتھ مجھے ایسے ماں بین رکھا کہ شرم و حیات دونوں طرفین کی قائم رہے دوستوں میں اور بہی خواہوں کے درمیان جب میں ہوتی وہ درمیان میں ایک ریشمی پردہ بن جاتے اس شفاق احمد کے جانے کے بعد مجھے کئی باتیں سمجھ آئی ہیں اب میرے سامنے ہٹو بچو کہتا ہوا ہوش شارباد اببہ ملحظہ کہتا ہوا ڈھائی قدم آگے چلنے والا آدمی نہیں ہے اب میں ٹھوکر کھا جاؤں گر جاؤں کسی کے کندے سے بھٹ جاؤں وہ شخص نہیں ہے جو میرے لیے سڑک پر آگے چلتا تھا اور مجھے بچاتا جاتا تھا وہ شخص موجود نہیں آج مجھے پتا چل گیا ہے جب میرے گھر پہ ٹیکس کے کاغذات آتے ہیں کبھی کبھی کو وارانٹ اور سمن بھی آ جاتا ہے قانونی قسم کا پھر میرے پاس وہ بل آ جاتے ہیں جو بجلی کے زائد بل ہوتی ہیں پھر وہ میرے پاس وہ منی آرڈر بھی آ جاتے ہیں جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے شفاق احمد مجھے پتا نہیں منی آرڈر کیا ہوتا ہے میں پینگ ان سلپس نہیں جانتی میں چیک لکھنا نہیں جانتی اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ ڈیڑ گناہ کام کرتے تھے اور میری لیے آدھا چھوڑ دیتے تھے اور مجھے کہتے تھے گواہی دینے نہ جانا کچھ سیاں میں جاؤں گا یہ کام میرے ہیں باہر کے تمام کام میں سمفالوں گا اس حفاظت میں رہنے کے بعد اس چادر اور چاردیواری میں رہنے کے بعد اب زندگی اچانک میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے اب مجھے وہ چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ جن کی مجھے سمجھ تک نہیں اگر غلطی سے کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے اور اس میں سے ہلکا سا ہوا کا جھونکہ آئے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ٹورنیڈو داخل ہونے والا ہے اشفاق احمد کا یہ طریق کار تھا آپ یقین کیجئے میرا خیال ہے کہ اشفاق احمد میں ایک خصوصیت تھی جس کا ان کو بھی احساس نہیں تھا جو وہ بھی نہیں جانتے تھے وہ ان کی موروسی اور پشتنی غیرت تھی اشفاق احمد ایک غیرتمند آدمی تھا وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان بھی ایک ہجاب رکھتا تھا وہ رشتہ داروں کے درمیان اور اپنے درمیان بھی ایک ہجاب رکھتا تھا ایسا ہجاب جو غیرتمند لوگ رکھتے ہیں لیکن یقین کیجئے اشفاق احمد کو اپنی خوبی کا علم نہیں تھا اپنے دوستوں کے درمیان اور ان کے درمیان قدیب کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئیں جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں ممتاز مفتی کہا کرتے تھے اشفاق احمد گونگا ہے اس نے صرف اپنے اوپر باتوں کے خول چڑھا رکھے ہیں ان کی اصلی بات کو کوئی نہیں جانتا تھا اور یہ سب ان کے موروسی اور پشتنی خوبی کی وجہ سے تھی لیکن میں آپ سے پھر ارز کروں بار بار ارز کروں کہ اشفاق احمد کو اپنی اس خوبی کا علم نہیں تھا ہر قوم میں اور ہر فرد میں ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جس سے بہت سی اور خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے بہت سی اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن بنیادی طور پر خوبی ایک رہتی ہے میں ایک معمولی سی مثال دوں گی شاید آپ کو غلط ہی لگے کبھی آپ نے سائیکل کا پہیاں دیکھا ہوگا اس کے درمیان میں ایک حب ہوتا ہے جس سے ساری سپوکیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جس حب کے زور پر وہ ساری سپوکیں چلتی ہیں اور سائیکل کا پہیاں چلتا ہے ایسے ہی فرد اور معاشرے میں ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ سارا معاشرہ اپنی خوبیوں کو اپنی خوبیوں کو جانچ لیتا ہے لیکن عجیب بات ہے عجیب بات ہے آپ لوگوں نے اپنے میں بھی آپ کا علم مجھ سے زیادہ آپ کی بصیرت مجھ سے زیادہ آپ کی اہمیت مجھ سے زیادہ اس خوبی میں جب احساس پیدا ہو جاتا ہے فخر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے اس میں تکبر کی چھینٹے آنے لگ جاتے ہیں جب آدمی اپنی خوبی پر نازہ ہونے لگتا ہے تو یقین کیجئے وہ نفع کے مقام سے گر کر نقصان دینا شروع کر دیتا ہے میں نے انہیں جب بھی دیکھا اپنے لیے انہوں نے کبھی دستے سوال بلند نہیں نہ انہوں نے کسی مانگا نہ انہوں نے کسی سے کہا مجھے یہ ضرورت ہے میں نے ان کو بارہا دیکھا کہ ان پر اتنی تکلیفیں آئیں انہوں نے ٹیلی فون ملا کر اپنے پیارے بھانجے اپنے پیارے بھتیجے اپنے بیٹے تک کو نہیں بتایا کہ میرے سر پر یہ تکلیف ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اگر کبھی انہیں کوئی چھوٹی سی تکلیف کسی اور شخص کی ملی تو انہوں نے کاسہ گدائی اٹھا لیا اور باہر دفتروں کے باہر بیٹھے رہے کہ اس آدمی کا کام کرا دوں لوگوں کا بھرم قائم کرنے کے لیے ان کی عزت نفس رکھنے کے لیے انہوں نے سفارشیں کی لوگوں کے گھر گئے مانگا بھیق مانگی لیکن اپنے لیے انہوں نے دست سوال کبھی بلند نہیں کیا اگر آپ لوگوں نے غلطی سے کبھی سفر در سفر پڑھی ہو یا کبھی تلقین شاہ سنا ہو تو آپ جان جائیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو تختہ مشک بنایا اپنے آپ کو مزہ کے مقام پر رکھا اپنے آپ میں وہ برائیاں شامل کی لیکن کسی اور شخص کو سکیپ گوٹ نہیں کیا کسی اور آدمی کے کمر میں مکہ مار کر نہیں کیا تیری وجہ سے میری زندگی یوں ہوئی بتائیے ایسے انسان کو کیا اپنی خوبی پر کبھی فخر ہو سکتا تھا لیکن میں جانتی ہوں وہ بے خد غیرت مند آدمی تھا اور اس میں ایک ہی خوبی تھی وہ غیرت تھی جو اس کا معروسی اور پشتنی سبب تھا یاد رکھئے ایسے لوگ گلی گلی کہاں ایسے لوگ ہر اہد میں اور ہر پود کی قسمت میں کہاں اور مجھ جیسی بھاگوان عورت بھی کہاں جس کی چادر اور چار دیواری اس کا شہر تھا اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی